مانو مستق شریر کی بہت جٹل اور رہش میں سن رچنا ہے آج بھی بے گیانک اس کے کئی انسلج رہشیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور سمیں سمیں پر اس کے بارے میں نئی نئی ریسرچ کی جانکاری دیتے ہیں دوستو ہمارا دماغ اتنا سکتی سال یہ ہے کہ ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے چلی دوستو جانتے ہیں اس کے انسلج رہشیوں کے بارے میں اگر دوستو چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکیب جرور کرنا چلی جانتے ہیں نمبر ون جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تب آپ کا دماغ دس سے تیس ووٹ کی بجلی ارجہ چھوڑتا ہے جو ایک بجلی کی بلک کو بھی چلا سکتی ہے نمبر ٹو منشتے کی دماغ میں درد کی کوئی بھی نس نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ کوئی درد محسوس نہیں کرتا ہے نمبر ٹھری ہمارا دماغ پچھتر پرسنٹ سے زیادہ پانی سے بنا ہوتا ہے نمبر پھور ہمارا دماغ پاس سال کی عمر تک پچھانمیں پرسنٹ بھڑتا ہے اور اٹھارہ تک پاؤستے پاؤستے سو پرسنٹ وکسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رک جاتا ہے نمبر پھائیپ سرجری سے ہمارا آدھا دماغ ہٹایا جا سکتا ہے اور اس سے ہماری یادوں پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا نمبر سکس آپ اپنے دماغ میں نیورنج کی گنتی دماغ کریا کر کے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ سریر کے جسی بھی بھاگ کا ہم زیادہ سے زیادہ اپیوگ کرتے ہیں وہ ہے اور وکسٹ ہو جاتا ہے نمبر سیون پڑھنے اور بولنے سے بچوں کا دماغی بکات زیادہ ہوتا ہے نمبر ایٹ جب آپ ایک آدمی کا چہرہ گوھر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کا دایا بھاگ اپیوگ کرتے ہیں نمبر نائن جو بچے پاس سال کا ہونی سے پہلے دو بھاسائی سیکھتے ہیں ان کی دماغ کی سنرچنہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے نمبر نائن آپ کی دماغ میں ہر دن اوسطن ساٹھ ہزار ویچار آتے ہیں نمبر الیون اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم دن میں بیس ہزار بار پلک جھپکاتے ہیں اور اس کے قارن ہم دن میں تیس منٹ تک اندے رہتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے اصل میں ہم دن میں بیس ہزار بار پلک جھپکاتے ہیں پر تیس منٹ تک اندے نہیں رہتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ اتنے کم سمیے میں وستو کا چتر اپنے آپ دماغ میں بنائے رکھتا ہے ہمارے پلک جھپکانے کا سمیے سیکنڈ کے سوڑوے حصے سے کم ہوتا ہے پر دماغ کسی بھی وستو کا چتر سیکنڈ کے سوڑوے حصے تک بنائے رکھ سکتا ہے نمبر بارہ ہستے سمیے ہمارے دماغ کے لگ بھگ پاس حصے ایک ساتھ کام کرتے ہیں نمبر تیرہ ایک جندہ انسانی دماغ بہت نرم ہوتا ہے اور اسے چاکو سے آسانی سے کٹا جا سکتا ہے نمبر چودہ دماغ کا آکار اور وجن دماغ کی سکتی پر کوئی پربھاو نہیں ڈالتا آلبرٹ آئیسٹین کی دماغ کا وجن بارہ سو تیس گرام تھا جو کی سامانے منسعے کے برابر تھا نمبر پندرہ دماغ میں ایک لاکھ مل رکت وہی نکائے ہوتی ہیں نمبر سوڑا دماغ کو چار سے چھ ملنے تک اوکسیزن نہ ملنے پر بھی یہ رہ سکتا ہے پر پاس سے دس ملنے تک نے ملنے پر یہ ہے برین ڈیمیج ہونا پکا ہے نمبر سترہ منسعے کے دماغ کا وجن لگ بگ پندرہ سو گرام تک ہوتا ہے نمبر اٹھارہ ہمارے دماغ میں نیورون کی گنتی سو ارب ہوتے ہیں جتنے آقاس گنگا میں تارہ ہوتے ہیں اور ہر نیورون میں ایک ہزار سے تس ہزار سینٹومز ہوتے ہیں نمبر انیس بے گیانک مانتے ہیں کہ بھرماند میں سب سے جٹل اور رائس میں چیز منیسے کا دماغ ہے نمبر بیس مانت دماغ کے اندر ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ راسانک پرتی کریائے ہوتی ہے نمبر اکیس ہمارے دماغ کے شاٹ پرسنٹ حصے میں چربی ہوتی ہے اس لیے یہ ہے شریر کا سب سے ادھیک چربی والا آنگ ہے نمبر بائیس خپت کرتا ہے اور خون بھی بیس پرسنٹ اپیوک کرتا ہے نمبر تیئیس ریسٹ سے پتا چلتا ہے کہ پرسو اور مہلاؤں کی دماغ کی بناوٹ آلگ-الگ ہوتی ہے نمبر چوبیس ہمارا دماغ چالیس سال کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے اس کے بعد یہ سکڑنے لگتا ہے نمبر پچیس اگر شریر کے آکار کو دھیان میں رکھا جائے تو منیستے کا دماغ سبھی پرانیوں سے بڑھا ہے ہاتھی کی دماغ کا آکار اس کے سریر کے مقابلے شریف 0.15% ہوتا ہے جبکہ منیستے کا 2% ہوتا ہے نمبر چھبیس مانم مستکس کمپیٹر سے بھی زیادہ تیج پرتکریائے کرتا ہے نمبر ستائیس منیستے کی دماغ کی لیپ سائیڈ بولنے کو کنٹرول کرتی ہے نمبر اٹھائیس دماغ شراب پینے کی لگ بھگ ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں نسا ہونے لگتا ہے نمبر اٹھائیس دماغ اور مائنڈ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں من دماغ کی کس بھاگ میں ہیں اس کا پتہ بگیان ابھی تک نہیں لگا پایا ہے نمبر تیس جب ہمیں کوئی انگنور یا ریجکٹ کرتا ہے تو ہمارے دماغ کو بلکل ویسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے چوٹ لگنے پر نمبر اکتیس ہمارا برین کئی ترے کے کارے کرتا ہے برین ہمارا ویچاروں اسمرتی ہاتھ اور پیروں کے گتی سمیت ہمارے شریر کے کئی اندرونی انگوں کے کاریوں کو نیندرت کرتا ہے نمبر 32 مستق اتنا مہتپرون کیوں ہے دوستو کیونکہ یہ ہمارے شریر کی کری اور پرتی کری کری کرتا ہے ہمیں سوچنے اور محسوس کرنے لائق بناتا ہے ہمیں چیزوں کو یاد رکھنے لائق بناتا ہے آدھی چیزوں جو ہمیں ایک جیو اور ایک سرویسٹ جیو منو سے بناتی ہے نمبر 33 دیما کو اوکسیزن کی کمی جگہ انپیکشن اور تنترکہ سمبندی بیماری کی بجے سے نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر 34 دیما کے ڈوکٹروں کے لیے نیورولوجسٹ سبد کا اپیوک کیا جاتا ہے ایک نیورولوجسٹ ان سمجھ کو علاج کرتا ہے جو مستکس ریڈ کی ہڈی اور تنترکہ سے سمبندی ہوتی ہے نمبر 35 دیما کا اپی پیٹر لوب ہماری درشتی کو نینترد کرتا ہے اپی پیٹر لوب ہمار دیما کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے نمبر 36 ہر روز پندرہ سے 20 منٹ تک کچھ پڑھنے سی دیما دیما میں نیورون کے کنیکشن مجبوط ہوتے ہیں پڑھنے سے دیما کے سیمیٹو سینسری کارٹیکس میں سکریتہ بھڑتی ہے دیما کا یہ حصہ درد ہونے پر پرتکریا دیتا ہے پڑھنے سے نید اچھی آتی ہے بس سرط اس کے لئے کاغذ پر پڑے نمبر 37 سمیں ملنے پر سوڑا کو کروس ورڈ جیسی پہلیوں کو سلجانے کی کوشیز کرے جو لوگ نیمیت روپ سے ایسا کرتے ہیں ان میں الجائمر اور ڈیمیسیا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ دیماگی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے نمبر 38 آپ کو کوئی بات بہت لمبی سمیں تک یاد رکھنی ہے تو اس بات کو ایک پیپر پر لکھ کر جرور رکھ لیں کیونکہ انسانی دیماگ صرف ترین میں دن تک ہی کوئی بات یاد رکھ سکتا ہے نمبر 49 برین کا سائج لگاتر کم ہوتے جا رہا ہے پچھلے 20 ہزار سالوں میں اس کا آکار ٹینس بول جتنا گھٹ گیا ہے نمبر اگر آپ بہت ادھ سمیہ تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو آپ کا دیما خود کو کھانا شروع کر دیتا ہے نمبر 43 دیما کے 40% بھاگ گرے ہوتا ہے اور 60% بھاگ سپید گرے بھاگ میں نیورنز ہوتے ہیں جو سنچار کا کام کرتے ہیں نمبر 44 ہماری دیما کا دیما جلدی وکسیت نہیں ہوتا ہے بچوں کا دیما کہانی سننے سے اور پڑھنے سے زیادہ وکسیت ہوتا ہے کیونکہ کتابوں کو پڑھنے سے بچے زیادہ اکل اپنا کرتے ہیں نمبر 46 دن کے مقابلے میں رات میں ہمارا برینج زیادہ ایکٹیو رہتا 47 ہر اکلیٹ کی خسبو سے دیما میں ایسی ترنگ اتپن ہوتی ہے جن سے منوش سے آرام محسوس کرتا ہے نمبر 50 جس گھر میں زیادہ لڑائی ہوتی ہے اس گھر کے بچوں کے دیما پر بلکل ویسا ہی اثر پڑتا ہے جیسے ید کے شینکوں پر 51 کولیش ٹرول کا 25 پھجدی حصہ برین میں ہوتا ہے اور برین کے لئے یہ جروری بھی ہے نمبر 52 اگر دیما سے پرم مستق نکال دیا جائے تو انسان کا کسی بھی چیز سے ڈر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا 53 ایک دن میں ہمارے دیما میں 17000 وچار آتے ہیں اور ان میں 17000 وچار نگیٹیو ہوتے ہیں نمبر 54 ہمارے آدھے جنس دیما کے بنا میں بتاتے ہیں اور باقی بچے آدھے جنس پورے سریع کے بار میں بتاتے ہیں نمبر 55 آپ کے دیما رائٹ سائیڈ آپ کی بوڈی کے لیپ سائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے نمبر 56 چھوٹے بچے اس لئے زیادہ سوتے ہیں کیونکہ ان کا دیما ان کے سریع کے دوارہ بنائے گیا 50% گل کو استعمال کرتا ہے نمبر 57 من اسے دن کی آپ ایک سے رات کو زیادہ بڑھتے ہیں یہ دیما کے ایک چھوٹی سے بھاگ پیوس گرنتی کے کارن ہوتا ہے جو رات کو سوتے سمیں ایک بڑھنے والا ہارمون چھوڑتی ہے نمبر 69 برین میں موجود بلڈ وی سیلز کی کل لمبائی قریب 635 کلومیٹر ہوتی ہے نمبر سی آٹھ برین نیورنز کی جرے کام کرتا ہے اس کا وہی رول ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر میں سی پیو کو ہوتا ہے ہومن برین میں دس ہجار کرون نیورنز پائے جاتے ہیں اور 35 کی عمر کے بعد ہر دن سات ہجار نیورنز کم ہونے لگتے ہیں نمبر 61 دماغ پورے شریر کا کیول دو پرسنٹ ہوتا ہے لیکن یہ پوری بوڈی کا بیس پرسنٹ خون اور اوکسیجن کا اکیلہ استعمال کر لیتا ہے نمبر 62 دماغ کے بارے میں سب سے پہلا اولیک چھے ہجار سال پہلے سومیر سے ملتا ہے نمبر 63 90 منٹ تک پسینے میں تر رہنے سے آپ ہمیشہ کے لئے ایک منو روگی بن سکتے نمبر 64 بچپن کے کچھ سال ہم اپنی یاداست گوا سکتے ہیں نمبر 66 جب بھی آپ سنگی سنتے ہیں تو آپ دماغ دوپا مائن نام کا اکرا سائن چھوڑتا ہے جو آپ پر سکار آتما پربھاو ڈالتا ہے نمبر 67 دو سال کی عمر میں کسی بھی برین سے زیادہ برین کو سکائی ہوتی ہے نمبر 68 دیماغ کا ستہی چھتر پل لگ بھگ پندرہ سوز تین ہزار ورگ سینٹی میٹر ہوتا ہے نمبر 99 دایا دیماغ بایا دیماغ جیسا کچھ نہیں ہے یہ ہے شرپ ایک مِتھا گئے پورا دیماغ اکھٹا کام کرتا ہے نمبر 70 بے جانک ویقتی کی ساری رک اور مانسک سکتی کے دیماغ پر پربھاو کو سیدھ کر چکے ہیں انہوں نے پایا ہے کہ جب ایک آدمی سکتی سالی ہو جاتا ہے تب اس کا دیماغ کسی سہان بھوتی کی چھمتہ کو نشٹ کر دیتا ہے نمبر 71 برین کی سوچنا 268 میل پرتی گھنٹے کی ربطار سے سنچار کرتی ہے یہ فارمولا ون ریس کارو کی تنہ سے بھی تیج ہے جو کی 244 گھنٹے کی ربطار سے چلتی ہے نمبر 72 سی سو کے سر کا آکار اس لئے بڑھا ہوتا ہے کیونکہ ان کے مستق کا آکار تیجی سے بڑھتا ہے دو ورس کے بچے کا مستق آکار ایک ویکس وقتی کے مستق آکار کا 80% ہوتا ہے نمبر 73 جب ہم ہستے ہیں تو اس سمیں مستق کے پاس اس سے ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نمبر چوہتر ایک لیکھ کے انسوار یدی مانو مستق کی سبھی رکھ وائی کاؤ کو سیدھا کیا جائے تو یہ چندرمہ کے آدھے راستہ کا سپر تیہ کر لیں گی جو کی لگ بھگ ایک لاکھ بیس ہزار میل ہے نمبر پچھ اتر ہماری آنکھیں جس وستو کو دیکھتی ہیں انہیں پروسس کرنے میں مستق 13 میلی سیکنڈ سے بھی کم سمیں لیتا نمبر چھنتر کسی وستو کو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دیماغ کی مدد سے دیکھ پاتے ہیں آنکھیں صرف ان فورمیسن کو لینے کا کام کرتی ہیں اور ہمارے دیماغ تک پہنچ چلتا ہے کہ دیر تک موبائل پون دیکھنے دیماغ میں ٹیومر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر اٹھ ایسی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی ہمارا دیماغ دوسری ویکتی دیماغ میں من کی سکتی سے وچاروں کا آدھان پردان کر سکتا ہے اسی ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں نمبر ایسی دوستو برین شرپ پرکشا اترین کرنے کے لئے ہی نہیں روج مر رہ کے جیون کے لئے بھی ہے اور یاد ایک جروری چیز ہے اس کے بینا انسان کا کوئی بھی استیتو نہیں ہے لیکن اس کے الٹے بھولنے کو ایک بیماری مانا جاتا ہے حلان کی انسودان سے پتا چلا ہے کہ بھولنا اچھا ہے جیون میں جتنا یاد رکھنا جروری ہے اتنا ہی بھولنا بھی جروری ہے اگر آپ پورے دنوں کو بھولیں گے نہیں تو جیون ایک نرک ہو جائے گا لوگ اکثر بہینک حادثے یاد کر کر بیمار ہو جاتے ہیں اچھا یہی ہوگا کہ آپ ایسی گھٹناوں کو بھول جائیں دراصل ہمارا نمبر ایسی ہمارے سریر کے بھیبن حصوں سے سوچنا بھن ربطار سے اور بھن نیورون کے دورہ ہمارے دماغ تک پہنچتی ہے سارے نیورون ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کئی ایسے نیورون بھی ہوتے ہیں جو سوچنا کو 0.5 میٹر پر سیکنڈ کی ربطار سے دماغ تک پہنچاتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوچنا کو 120 میٹر پر سیکنڈ کی ربطار سے دماغ تک پہنچاتے ہیں نمبر اکیاسی مسہور بیگیانک آئیشتین کا دماغ ایک ڈوکٹر دورہ چوری کر لیا گیا تھا اس ڈوکٹر نے آئیشتین کا دماغ دنائے کام نائے آو دھان اکلائے سوندری ساسطر اور درسن ساسطر آدھی دماغ سے ہی نکلتے ہیں اور نینطریت ہوتے ہیں نمبر تیرا سی مہیلاو کے برین کے مقابلے پرسو کا برین دس پرسنٹ بڑا ہوتا ہے نمبر چور آسی آپ کی ہر نئی سمرتی یعنی یاد آپ کی دماغ کے نئے سری سے جڑتی ہے نمبر پچی وزن کے لیہات سے اب تک سب سے بھاری دماغ ایک روسی لے ایوان ترگنی کا تھا اس کی دماغ کا وزن لگ بھگ ڈھائی کے جی کا تھا اور اس کی مٹیو اٹھار سو تیراشی میں ہوئی ہیں